ہلو ایوری ون ویلکم ٹو مائی چینل ٹوڈی ایم ہیر ویت این ایم ریسیپی سو چلیں ریسیپی کی طرف چلتے ہیں جو کہ مزدار سے پٹیٹو کی ریسیپی ہے یہاں پر انگریڈینٹس تیک لیں جی آپ نے پٹیٹو لینے ہیں اس طرح سے پیاز و ٹیمائٹر تھا اور یہاں پر میں نے آل رکھ دیا تھا اور اس میں میں نے اس پٹیٹو کو ایڈ کر دیا تھا بہت مزدی کے بنیں گے جس طرح سے فرائیڈ آپ کو مطلب ایسے سوکے سوکے لگتے ہیں نا یہ آپ کو بہت مزدی کے لگیں گے یہاں پر تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کر دیں گے اور دن آپ نے اس کو ہائی فلیم پر اس طرح سے تھوڑا سا مکس کر لینا ہے اوکے تو جب اس کو پانچ سات منٹ ہو جائیں دن آپ نے یہ پیاز ایڈ کرنی ہے جو آپ نے کٹ کے رکھی دی اور اس کو ایڈ کر کے آپ نے حلدی بھی ایڈ کر دینا ہے اندھن ان کو مکس کر دینا ہے بہت اچھے سے ٹرائے ضرور کیجئے گا یہ چاول اور چپاتی دونوں کے ساتھ بہت مزدی کی لگے گی آپ کو یہ ڈش اور یہاں پر یہ میری فرینڈ کا چینل ہے جو کہ بہت مزدی مزدی کی ویڈیوز بناتی ہیں کوکنگ کے حوالے سے ہو گیا تھوڑی بہت بیکنگ سکھاتی ہیں بہت مزدی کی ویڈیوز سے ان کی آپ جا کر ان کا جوہے نا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور جی یہاں پر دیکھیں ابھی جیسے ہی پیاز کا پانی خوشک ہو گیا تو میں نے اس میں ٹیمیٹر بھی ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ میں ایک ادد ہاری مرچ اور یہاں پر کچھ مسالے جائیں گے بیسک دھنیا چلا گیا لال مرچ چلی جائے گی اور ہاں اگر آپ کے پاس پودینہ آویلیبل ہو چاہے ڈرائے ہو یا فریش ہو تو وہ ضرور ریڈ کیجئے گا اس کو مکس کر کے آپ نے چھوڑ دینا ہے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے لیکن بیچ میں جیک کرتے رہیے گا بلکل ہلکی فلیم پر جی تو یہ میں نے اس کو جیک کر لیا تھا اور مجھے بلکل ریڈی لگ رہے تھے تھوڑا میں نے اس کو اور پکایا تھا ٹیمیٹو کا میں نے میش کر دیا تھا اور ساتھ میں یہ میں نے زیرہ پاوڈر بھی ایڈ کر دیا ہے اگر اویلیبل ہے تو آپ ایڈ کر دیجئے گا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ہر چیز میں دیکھیں آلو بیاں بھی اچھے سے گل چکے ہیں تو چلیں ان کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں جی تو یہ رہی ان کی فائنل لک I hope ویڈیو آپ کو بسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو رائے ضرور کیجئے گا thank you for watching good bye absolument impressive مleی ڈیش، June 33 父 Ooh ڈیشسی جو ڈیش!! ڈیش ڈیش่ efficiently ڈیشگ ڈیشک ڈیش غییو ڈیشپ ڈیششگ ڈیشد ڈیش 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 Bouf